سمندر کے سب سے خطرناک جیو جو کی بہت خطرناک ہے ہم آج آپ کو ایسے ہی کچھ جیو کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کی بہت خطرناک ہے ان سے دور رہے تو اچھا ہوگا نہیں تو یہ آپ کی موت کا کارن بن سکتے ہیں سٹون فش یہ بھارت پرشانت کشیتروں کے ساتھ تٹیہ چٹانوں میں پائے جاتے ہیں سمندر میں پائے جانے والے جہریلے جیووں میں یہ جیو سب سے جہریلے اور سب سے خطرناک ہوتا ہے سٹون فش بہت ہی چالاک اور چھلاورن والی مچلی مانی جاتی ہے یہ مچلی اپنی شکار کو مارنے کے لیے یا کسی پر حملہ کرنے کے لیے اپنی ریڑ سے بہت ہی گھا تک نیوروٹوکسین جہر چھوڑتی ہیں اس مچلی کا جہر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ پل بھر میں ہی کسی کا بھی دل کی دھڑکن روک سکتی ہے اور مرتیو کا کارن بن سکتا ہے چونچ والا سمندری سامپ یہ سامپ ایک شانت سو بھاو کا ہوتا ہے لیکن انسانوں کے لیے بہت ہی خطرناک جہریلے سمندری سامپ ہیں یہ اکسائے جانے پر ہی حملہ کرتے ہیں چونچ والے یہ سمندری سامپ کا جہر دھرتی میں پائے جانے والے کوبرا کی تلنا میں آٹھ گناہ ادھک وشیلہ ہوتا ہے اس کا ایک دشملہ پانچ میلی گرام جہر کسی بھی انسان کو مارنے کے لیے کافی ہے جبکہ اس کی کاٹے جانے پر جتنا جہر یہ چھوڑتا ہے اس سے بائیس ویسک انسانوں کو مار سکتا ہے گریٹ وائٹ شارک گریٹ وائٹ شارک بہت خطرناک ہوتا ہے یہ خون کی خوشبو کو کافی دور سے سونگ لیتی ہے اور اس طرف بڑھ جاتی ہے ان کے نکیلے دانت ہوتے ہیں جو کی مانسپیشیوں کو ایک بار میں فار کے رکھ سکتے ہیں یہ منوشیوں پر بڑی سنکھیا میں حملے کرتے ہیں پر ان کے پسندیدہ شکار منوشی تو نہیں ہے یہ زیادہ تر تھنڈے پانی میں پائی جاتی ہے پافر فش دیکھنے میں تو بہت اچھی لگتی ہے پر اس کے دکھاوے پر مت جانا یہ بہت خطرناک ہوتی ہے یہ ایک ساتھ تیس لوگوں کو مار سکتی ہے اس میں تیٹروڈو ٹاکسن پایا جاتا ہے جو کی سائنائیڈ کی تلنا میں 1200 گنا ادھگ گھا تک مانا جاتا ہے اسے دنیا کی سب سے زہریلی جانور مانا جاتا ہے اگر اسے کسی بھی طرح کا خطرے کے سندے ہوتا ہے تو یہ خود کو تین گناہ زیادہ بڑھا کر لیتی ہے لین فش اس کا یہ نام اس کے گلے پر بنے گلز کے وجہ سے پڑا ہے یہ جیو بھی کافی جہریلے ہوتے ہیں حالانکہ ان کے کاٹنے سے کسی کی موت تو نہیں ہوتی لیکن پورے شریر میں درد سا اٹھتا ہے یہ اپنے شریر اور اپنی ریڑ پر سندر زیبرا جیسے پیٹن کے لیے جانے جاتے ہیں اس کی سندرتہ اور رنگ کے کارن شیرون فش کو ایکویریم میں بھی رکھا جاتا ہے